زمین و زمان تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تمہارے لیے تھوڑا سا اس کے بولیم بڑھائیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اور کیوں کہا کہ مل کے پڑھو امام کہتے ہیں یہ زمان یہ جان اللہ نے کس کے لیے دی ہے جب مصر ادا کرو تو آپ کے نے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے کہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل ہوں بھلے لیوا کے تنے سنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے لیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ بلند آواز ہے کہی زبان اللہ راستے نکر نکر گئے راستے نکر نکر گئے راستے نکر نکر گئے مصطفی جی دھر جی دھر گئے مصطفی جی دھر جی دھر گئے راستے نکر نکر گئے جبرائی لے بھی ہے دم بخدے جبرائی لے بھی ہے دم بخدے مصطفی جی دھر جی دھر گئے مصطفی جی دھر جی دھر گئے عرش پر پہنچیا کا تو روح امی صدرت المنتہا دیکھتے رہ گئے مصطفی جی دھر جی دھر گئے راستے نکر نکر گئے کیا دو سبحان اللہ اور بارہ ربی لول کو ہمارے بھائی بلوچستان بم دماغے میں امیرات کی ضرورت میں شہید ہوئے کیا خوش نصیب تھے کس راہ میں گئے خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے جان سے گزر گزر گئے تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات بلو تاجدار ختم نبوت زندہ بات خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے کتنے دل نشی ہے ان کے بول کتنے دل نشی ہے ان کے بول کتنے دل نشی ہیں ان کے بول روح میں اتر اتر گئے روح میں اتر اتر گئے روایات میں آتا ہے جب صحابہ کرام نے کلاش کرنا ہوتا کہ ہمارے آقا کریم کہاں تشریف لے کے گئے ہیں تو کیسے بزا چلتا تھا میں مصر آدھا کروں گا اور آپ کے سبحان اللہ کی صدا بتائے گی کہ کیا زوک ہے خود بتا رہی ہے خوش بوئے خود بتا رہی ہے خوش بوئے مصطفی دھرڑی دھر گئے مصطفی دھرڑی دھر گئے ارسا ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوش بو ہے پسینے کے خود بتا رہی ہے خوش بوئے بلو مصطفی دھرڑی دھر گئے مصطفی دھرڑی دھر گئے میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں راستے اتر جیسے لگائے ہوئے ہیں کہ مصطفی دھرڑی دھر گئے راستے نکھر نکھر گئے سرور ان کا حسن دیکھ کر سرور ان کا حسن دیکھ کر سب ہسیں ٹھہر ٹھہر گئے سب ہسیں ٹھہر ٹھہر گئے انگلیاں کٹیں جنوں نے اس نے یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر پھر لیتی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے سب ہسیں ٹھہر ٹھہر گئے مصطفی جدھر جدھر گئے جڑے دل وچی رکھ دینے آرمان مدینے دے آج کس نے مورے کی ٹکٹ ہیں؟ تین ہیں اور چار یار کی نظبت سے چار بھی ہو سکتے ہیں اور پنچ چند پاک کی نظبت سے پانچ بھی ہو سکتے ہیں یقین ہونا چاہیے میرا تو بڑا یقین ہے الحمدللہ اللہ پاک نے اس کلام قصد کے بار بار بلایا یقین رکھے سنیں پڑھیں انشاءاللہ حاضری ہوگی جڑے دل وچ رکھ دینے آرمان مدینے دے بن جاندے کدنک دے مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے آرمان مدینے دے بن جاندے کدنک دے مہمان مدینے دے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی پھر نظر ہوگی مدینے پھر سے جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گمب دے خزرا کو حال دل سنائیں گے جڑے دل وچ رکھ دینے آرمان مدینے دے بولو نا بڑ جاندے کدنک دے مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاندائیں ایک بار جکر دے وے جب تک بلاوہ نہیں آیا تھا میں بھی کہتا تھا کہ کاش ایک بار چلا جاؤں جاؤں جتنے بھی عاشق ہیں یہی تڑب ہوتی ہے اسواب نہیں ہے رسول اللہ ایک بار کرم ہو جائے لیکن خدا کی قسم جب مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں تو لالچ بڑ جاتی ہے پہلے کیا دعا تھی ایک بار آ جاؤں اب کیا دعا ہے مولا تیرا کی جاندائیں ہر سال جکر دے وے پیدا سسار علی سامان مدینے دے پیدا سسار علی سامان مدینے دے بلا لو پھر مجھے اے شاہِ بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہمیں غریبوں کو دوبارہ یا رسول اللہ نعرہِ رسالک بلا لو ہمیں غریبوں کو دوبارہ یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں جڑے دل وچھ رکھ دینے ارمان مدینے دے بڑ جان دکھ دے نکھ دے مہمان مدینے دے اور جو گئے ہیں وہ منظر یاد کریں جو نہیں گئے اللہ پاک اس محفل پاک کے ساتھ کئیسی سال آپ کو حاضری کا پروانہ مل جائے جائے جب پہلی بار حاضری ہوتی ہے نا اور جس گمدِ خضرہ وہ کبھی خوابوں میں کبھی تصویروں میں دیکھا ہوتا ہے جب حقیقت میں سامنے وہ گمدِ خضرہ آتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے تو منظر کیا ہوتا ہے سنے آئے مدینے تے جد و دور و نظر پہندی ہونڈا کی ہے جی کردائے ہو جائے کربان مدینے دے جڑ دل بچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بڑ جاندے کدے نکدے مہمان مدینے دے اور حضور کی بارگاہ کے جہاں ستر ہزار ملائکہ صبح ستر ہزار شام اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی لیکن ہم کتنے گرانگار ہیں سیاکار ہیں کئی ایسے ہیں ہر سال جاتے ہیں ایک بار زیارت جو کر آئین روزے دی ایک بار زیارت جو کر آئین روزے دی ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے ایک بار پھرشتے آن دے نے مڑ دو جیواری نہیں آن دی سرکار تے جیڑے دیوانے دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا احسان مدینے دے بڑ جان دے کدے لکدے مہمان مدینے دے اپنا پڑا ہوا جو اس سال میں نے کلام ملاد پر علیس کیا ہے اس کے چند اشار پیش کرتا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے سوچل میڈیا کا دور ہے فتنوں کا زمانہ ہے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ملاد کم سے کم ہو لیکن حضورﷺ کا ذکر ہے مزید بڑھ کے ہوا ہے تو اس ونوان سے میں نے کلام پڑا ہے آئیے میل کے شامل ہو جائیں ہر گئے ہر گئے سارے فسادی جیت گئے جیت گئے ان کے ملادی مصاب نے ہاتھ بھاگی کہنا ہے جیت گئے جیت گئے ان کے ملادی ہر گئے ہر گئے سارے فسادی جیت گئے جیت گئے ان کے ملادی سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا ذرا ذرا سے بولو مرحبا جیت گئے جیت گئے ان کے ملادی روکنے والوں نے بہت زور لگایا منکر ملاد نے بھی شور مچایا کیسے شور مچا ہے کس نے کہا بھئی یہ پیسہ آپ کسی غریب کی شادی کر دیتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے بھئی پورا سال یاد نہیں آتی وہ غریب کی بیٹی ملاد بھی یاد آتی ہے اور الحمدللہ ملاد منانے والے ہی سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں روکنے والوں نے بہت زور لگایا منکر ملاد نے بھی شور مچایا عاشق ملاد نے عاشق ملاد نے پردوں مچا دی جیتے گئے جیتے گئے ان کے ملادی جیتے گئے جیتے گئے ان کے ملادی ذکر محبوب کا تو اونچا رہے گا کچھ بھی رہے یا نہ رہے یہ تو رہے گا ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ میں پھل سجی رہے گی ذکر محبوب کا تو اونچا رہے گا کچھ بھی رہے یا نہ رہے یہ تو رہے گا رب نے یہ کریان میں خود بات بتا دی جیتے گئے جیتے گئے ان کے ملادی بلو جیتے گئے جیتے گئے ان کے ملادی پنجتن پاک سے ہے ہم کو محبت رکھتے ہیں اصحاب سے بھی خوب عقیدت میں تو راول پنڈیس آیا ہوں ہمارے ماں محول بڑا خراب ہے علم اقرام کو بتا ہے لیکن الحمدللہ اگر کسی حسنی کا فیض ہے کہ اہل سنت میں یہ عقیدت محفوظ ہے تو آلہ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے ابھی میں نام لوں گا تو آپ نے مل کے شامل ہونا ہے پنجتن پاک سے ہے ہم کو محبت رکھتے ہیں اصحاب سے بھی خوب عقیدت ہم کو رضا نے ہم کو رضا نے یہ سبھی بات سکھا دی جیتے گئے جیتے گئے ان کے ملادی جیتے گئے جیتے گئے ان کے ملادی سرکار کیامت مرحبا دلدار کیامت مرحبا حضور کیامت مرحبا آقا کیامت مرحبا جیتے گئے جیتے گئے تو یوں ہی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکا اونچ میں اونچہ نبی کا جھنڈا جھنڈا تو ایک ہی ہے لیکن بازو سب کے سلامت ہے بازو کو جھنڈا بنا کر بلیں نواز سے اونچ میں اونچہ نبی کا جھنڈا ہر گھر پر لہرہ ہو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بلو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستا خنبی کو غرد سننی زندہ ہے آقا پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیونکہ میں وہ سنوی ہوں جمیلے قدری مرنے کے بعد بلو میرا ناشا بھی کہے گا میرا ناشا بھی کہے گا صلات و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ آقا کی آمد حضور کی آمد ذرا زور سے بولو اور مونچا بولو سب جھوم کے بولو مرحبہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہن شاہِ مدینہ صلات و سلام زینتِ عرشِ مولا صلات و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے پرمایا کہ بخشا صلات و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جتنا وقت مجھے انتظامے نے دیا ہے اس میں اتنا وقت باقی ہے کہ میں دو مناقب پیش کر سکوں عقید اہلہ سنت پیش کرنا ہے ایک آلِ نبی کی بارگاہ میں اور ایک اصحابِ کرام کی بارگاہ میں چند چند اشار ہیں آجے مل کے شامل ہو جائیں کرتا ہے رشک میری قسمت پہ سب زمانہ آلِ نبی کا نوکر ہے در کا ہوں دیوانا آلِ نبی کا نوکر میں کہوں گا آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہیدر کا ہوں دیوانا کرتا ہے رشک میری قسمت پہ سب زمانا آلِ نبی کا نوکر ہے ہیدر کا ہوں دیوانا آلِ نبی کا نوکر ہے ہیدر کا ہوں دیوانا حبِ علی کی میں سے حبِ علی کی میں سے لبریز ہے پیمانا آلِ نبی کا نوکر ہے ہیدر کا ہوں دیوانا نامِ حسن سے میری آنکھوں میں روشنی ہے ذکرِ حُسین میرے ایمان کی تازگی ہے ذکرِ حُسین میرے ایمان کی تازگی ہے زہرہ علی کے صدقے قائم ہے آشیانا آلِ نبی کا نوکر ہے ہیدر کا ہوں دیوانا کیا دو سبحان اللہ اچھا یہ میں نے مند کے بعد پچھلے سال اسی سال بلکہ جنوری فروری میں ریکارڈ کروائی میں بچپن سے سوچتا تھا کہ حضور کی آلِ پاک میں کچھ ایسی ہستی ہیں جن کے نام سنیوں کا معلوم ہونے چاہیئے لیکن ہمیں معلوم نہیں وہ نام کیا ہے حضور کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام پڑھنے ہیں اور جب یہ نام ادا کروں تو آپ نے بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ عبداللہ ابراہیم اور قاسم نبی کے بیٹے علی میں یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی مندبت میں ان کے نام نہیں سنے یہ نام یاد ہونے چاہیئے عبداللہ ابراہیم اور قاسم نبی کے بیٹے زینب رکیہ زہرہ کل سوم بیٹیاں ہیں زینب رکیہ زہرہ کل سوم بیٹیاں ہیں عالی ہے کس قدر یہ سرکار کا گھرانا آلِ نبی کا نوکر حیدر کا ہوں دیوانا تاری کیسے مولا علی اور اہلِ بیتِ نبی کا ذکر کس محبت سے کرتے ہیں بارہ اماموں کے نام پہلی بارے ایک شہر میں پڑھنے لگا ہوں اور جب یہ نام ادا کروں تو آپ نے بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ کیونکہ یہ بارہ امام الحمدللہ ہمارے ہیں حیدر حسن حسین اور سجاد کا ہو صدقہ باکر امام جعفر کازم علی رضا کا میرے تقین کیوں حسن نسکری کا صدقہ پھر بارے امام مہدی کا بھی ہو مولا میری تمام نسلے ہو عشق میں یا گانا آلِ نبی کا نوکر ہے حیدر کا ہو دیوانا روائی بات کہ یہ ایک صدی تو گزر کی آلہ حضرت کا فیضان ہے لیکن موجودہ دور میں وہ کونسی ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے کہ ایک طرف نہیں ہونا بھئی اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ترت رسول اللہ کی کس کی تعلیم ہے نام لینے لگا ہوں اور پھر عقیدہ اس کے ساتھ ہی صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا شیر کیا ہے بطلہ یا آلہ حضرت فازل برے لدینے سکھلائی ساری رمزیں علیہ سکادری نے سکھلائی ساری رمزیں علیہ سکادری نے ہر جاتاریوں نے نعرہ ہے یہ لگانا ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی گونجتا ہے چار سنا را یہی گلی گلی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی سن ذرا سن ذرا تو غور سے کہہ رہا ہے ہر کوئی ماشاءاللہ ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی ہے میری جان صحابہ بولو جان صحابہ ہے میری جان صحابہ جان صحابہ ہے میری جان صحابہ ہر صحابی یہ نبی ماشاءاللہ لہور سے ہمارے بڑے پیارے بھائی ارحاد سگی نقشبندی وہاں یہ تشریف لائے ہیں میں انتظامیہ کے جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اسی مند کا بد میں میں نے اقتطام کرنا ہے پڑیئے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی کہہ دو سبحان اللہ مصطفیٰ کے پیار سے ان کا بیڑا پار ہے ہر صحابی جان و دل سے آقا پہ نسار ہے ہر صحابی جان و دل سے آقا پہ نسار ہے ہو سکا ہو سکا نواج تک ان کے جیسا پھر کوئی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی وہی بات کہ میں پنڈی سے آئے ہوں اور پنڈی میں بڑا اتعاس کہا جاتا ہے یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو میں نے کہا یہ تو قرآن نے کہا قرآن کیا کہتا ہے رازی ان کے کام سے ہے خدا کی بریہ دیکھ لو قرآن بھی کہہ رہا ہے برملا دیکھ لو قرآن بھی کہہ رہا ہے برملا چار یادوں کا نام لینا ہے لیکن دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ صدیق یا عمر وہ صدیق یا عمر وہ صدیق یا عمر یا کہوں غنی علی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی کہہ تو سبحان اللہ مقت سے قبل جو کرے سبوش تم پائے گا وہ حابیہ ہے صحابی نبی حضرت معاویہ ہے صحابی نبی حضرت معاویہ اس عقید پر چلو اس عقید پر چلو بنکہ سچ امتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی میرے حاضری کا آخری شہر ہے اور میں نے پہلے اہلِ بیعت نبی کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اہلِ بیعت سارے بڑے پیارے ہیں لیکن خصوصاً پنچ سن پاک سے بڑی محبت اور صحابہ بھی سارے پیارے ہیں لیکن چار یاروں سے بڑی محبت ہے اور آخری شہر میں بھی یہی بات ہے کہ مدہہ پانچ چار کی کر رہے ہیں خوش گلو کیونکہ پانچ اور چار ہیں دین حق کی آبرو یہ پانچ اور چار ہیں دین حق کی آبرو کہہ رہے ہیں راشد اور انصر ابھی قادری ہر صحابی نبی بل آخر میں آج کی رات کی سب سے بلانا واچ آتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اپنا عقیدہ ہے یہی نقش بندی ہو یا قادری ہر صحابی نبی جنتی اپنا عقیدہ ہے یہی چشتی ہو یا قادری ہر صحابی نبی جنتی 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 موسیقی